دوستو اگر آپ کے موبائل فون کے پلے سٹور میں کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں ہو اور پا رہی اور آپ اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے کہ میرے دوست کے موبائل فون میں تو ہر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو پا رہی ہے لیکن میرے موبائل فون میں یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پا رہی تو آپ کو پریشان ہو رہے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کی اس پروبلم کو کمپلیٹ لیس سولف کرنے والے ہیں سو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا من پھولئے گا ساتھ میں اپنی بیل آئیکن آئے گی اس کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو سکے تو چلیے گائی چلتے ہم اپنے موبائل فون کی سکرین پر اور وہاں پر ہم جانتے ہیں ہمیں اس پروبلم کو کیسے سولف کرنا ہے تو گائیس ہم اپنے موبائل فون کی سکرین پر مہن چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو سیٹنگ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پلی سٹور کی اپلیکیشن پر لانگ پریس کرنا ہے یعنی پلی سٹور کی اپلیکیشن کو دبائی رکھنا ہے جیسے آپ اس کو لانگ پریس کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایپ انفو کی اپشن نظر آئے گی اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے جیسے آپ اس پر پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کو سٹوریج اینڈ کی اپشن نظر آئے گی یعنی آپ کے موبائل فون میں سٹوریج کی اپشن بھی ہو سکتی اس پر آپ کو پریس کر دینا ہے جیسے آپ اس پر پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کو کلیر کیشی کی اپشن نظر آئے گی اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے جیسے آپ کلیر کیشے کریں گے تو آپ کی جو کیشے میموری ہوگی وہ کلیر ہو جائے گی آپ کلیر سٹوڑیج بھی کر سکتے ہیں پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جی میل کا آکاؤنٹ لگا ہوتا ہے آپ کے موبائل فون میں وہ لوگ اٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو آپ کے موبائل فون میں جو بھی جی میل لگا ہوا ہے اس کا پاسورڈ یاد ہونا چاہیے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس کو آپ کلیر کیشے کریں گے تو ہو سکتے کہ آپ کی پروگرم سولو ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کو ری سٹارٹ کرنا ہے یعنی پاور آف کر کے دوبارہ پاور آن کرنا ہے تو ہو سکتے کہ آپ کی یہ پروگرم سولو ہو جائے اس کے بعد آپ کو یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ آپ کے موبائل فون میں جو بھی آپ ایپ کر رہے ہیں اس کے لیے سپیس ہے بھی یا نہیں ہے یعنی آپ اپنے موبائل فون میں ایک جی پی کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور آپ کے موبائل فون میں ایک جی پی میموری آویلیبل نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے موبائل فون میں ایک gp کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پر 스�وڈج کی اپشن پر آ سکتے ہیں سیٹنگ میں جا کے 스�وڈج کی اپشن ہوگی اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے اور اپنے چیک کر لینا ہے کہ میرے موبائل فون میں کتنی میموری ہے کہ میں کوئی اور چیز انسٹال گیا ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں تو آپ نے یہ چیز ضرور چیک کر لینی ہے اگر آپ کے موبائل فون میں میموری نہیں ہے سٹوڑیج کی اپشن پر آ سکتے ہیں سیٹنگ میں جا کے سٹوڑیج کی اپشن ہوگی اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے اور اپنے چیک کر لینا ہے کہ میرے موبائل فون میں کتنی میموری ہے کہ میں کوئی اور چیز انسٹال گیا ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں تو آپ نے یہ چیز ضرور چیک کر لینی ہے اگر آپ کے موبائل فون میں میموری نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل فون میں سے کچھ پیچرز یا کچھ ویڈیوز یا کچھ ڈیکومنٹ یا کچھ اپس کو انسٹال کر کے وہ اپ اپنے موبائل فون میں انسٹال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کی یہ پرابلم سولف ہو چکی ہوگی اگر آپ کی یہ پرابلم سولف ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اس کے علاوہ ابھی تک آپ نے ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر فولو نہیں کیا ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر ضرور فولو کر لیجے گا تو ملتے ہیں گئیز اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ